اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بینک کارڈ کی دریئے اپشار اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سب بینک کا سیلری کارڈ یا بیجا کارڈ ہے تو آپ آسانی سے گھر بیٹے ہی اپشار اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ کیسے بنائیں گے اس کے پورسیجر کیا ہے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا بس آپ اس ویڈیو پر لاحظ تک بنے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے کارڈ کو آن لائن بینکنگ کے لئے رجیسٹر کریں گے جب ہی آپ اپشار اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے کارڈ کو رجیسٹر کر لیا ہے تو آپ آسانی سے آپ شار اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اپنے کارڈ کو رجیسٹر نہیں کیا ہے تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس ویڈیو بتے کر آسانی سے آپ اپنے کارڈ کو رجیسٹر کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے دوں گا ہمارے پاس جو کارڈ ہے وہ سلیری کارڈ ہے اور وہ رجیسٹر ہو چکا ہے اب میں اس کے جاریے آپ شار اکاؤنٹ بنا کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے ساں موبائل ایپ اوپن کریں گے پھر اپنا یوجر نیم اور پاسوارڈ ڈال کر لوگن ہوں گے تو آپ کا موبائل پر one time password آئے گا پھر اسے یہاں انٹر کر دیں گے جیسے ہی password انٹر کریں گے آپ کا dashboard اوپن ہو جائے گا پھر اوپر left side میں 3 line پر کلک کریں گے تو آپ کو profile and setting کا option مل جائے گا آپ اس پر کلک کر دیں گے تو ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر اوپشر کا option مل جائے گا پھر آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے پھر نیچے جائیں گے اور ترم میں اینڈ کنڈیشن پر مارک کریں گے اور ریجسٹر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچٹ پیج اوپن ہوگا پھر پوری سیٹ کو اوپر دو پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر افسر کے جانب سے ایک پاسورڈ آئے گا اس پاسورڈ کے جریحے آپ کو افسر کے افیسیل سائٹ پر لگن ہونا پڑے گا تو ہمارا پاسورڈ آ چکا ہے اب میں لگن ہو کر دکھاتا ہوں اب ہم اپنا کروم براؤزر اوپن کریں گے اور یہاں ٹائپ کریں گے افسر.sa پھر سرچ پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو دو اپشن ملیں گے تو آپ پہلے والے اپشن یعنی انڈیویزیول کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے افسر کا افسر سائٹ اوپن ہو جائے گا پھر یہاں سے انگلیش سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں اکامہ نمبر اور پاسورڈ انٹر کریں گے اور اسی پاسورڈ کو انٹر کریں گے جو افسر کے جانب سے آیا ہے اس کے بعد آپ لوگن پر کلک کر دیں گے تو آپ کے نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اسے یہاں انٹر کر دیں گے اور پھر سے لوگن پر کلک کر دیں گے پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں آپ اپنا یوجر نیم اور پاسورڈ کریں گے پہلے کھانے میں یوجر نیم دوسرے کھانے میں پاسورڈ اور تیسرے کھانے میں کنفرم پاسورڈ ڈالیں گے پھر یہاں ایمیل ایڈریس اس کے نیچے کنفرم ایمیل ایڈریس پھر یہاں موبائل نمبر اور یہ ایمیل ایڈریس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر یہاں موبائل نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں گے پھر آپ کے نمبر پر ایکٹیویشن کوڈ آئے گا اسے یہاں انٹر کر دیں گے اور یہاں پر آپ اپنا ایک کاما نمبر ڈال دیں گے پھر اوکے پر کلک کر دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب آپ تھیری ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اوپر میں داشبر ملے گا پھر اس پر کلک کریں گے تو آپ کی ساری ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی یہاں مور ڈیٹیل پر کلک کر کے آپ اپنی ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں آپ کے اکامے اور پاسپورٹ سے جڑی ساری ڈیٹیلز یہاں مل جائیں گے اب میں یہاں سے لوگ آؤٹ ہو جاتا ہوں پھر افسر کی ایپ میں لوگن ہو کر دیکھاتا ہوں افسر ایپ اوپن کریں گے اور اپنا یوجر نیم اور پاسپورٹ ڈال کر لوگن ہو جائیں گے اور یاد رہے کہ یہاں پر وہی یوجر نیم اور پاسپورٹ ڈالنا ہے جو وہاں پر ہم نے کریئٹ کیا تھا لوگن ہونے کے بعد آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا اسے یہاں پر انٹر کر دینا ہوگا انٹر کرتے ہی آپ کا داشپورٹ اوپن ہو جائے گا پھر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ اپنی ساری انفرمیشن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سے جوڑی ساری ڈیٹیلز یہاں پر دیکھ رہی ہے آپ سکرول ڈاؤن کر کے اپنی ساری ڈیٹیلز یہاں پر چیک کر سکتے ہیں نیچے آئیں گے تو ٹرابل کا اوپشن ملے گا آپ ٹرابل ریکارڈ پر کلک کر کے اپنا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور پھر ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ